بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر عباس بات ہو رہی تھی قادیانیوں کی پاکستان میں چننوٹ میں ربوہ جس کو پنجاب نگر بھی کہا جاتا ہے ان کی کھیل کھیلنے کی جگہ ہے قادیانیوں کی جہاں انہوں نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے یہ آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے یہ آئین کے باغی ہیں انہوں نے اسکولوں کے سلیبس اپنی مرضی کا بنائے ہوا ہے اور ان کے اسکولوں میں صبح اسمبلی میں نہ قومی طرح نہ پڑھایا جاتا ہے نہ علامہ اقبال کی لپے آتی ہے دعا بن کے پڑھائی جاتی ہے ایک بہن کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کی پوری کی پوری ایڈوکیشن ربوہ میں ہوئی ہے اس نے نسرت جہاں اسکول اور کالیج میں اپنی مکمل تعلیم حاصل کی ہے وہاں سے ڈگری حاصل کی ہے اس بہن نے بتایا کہ صبح اسمبلی میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کبھی یہ بھول نہ جانا گردن کٹا بھی سکتے ہیں امام وقت کے عبرو کے ایک اشارے پر تمہارے زوم کے پردے اڑا بھی سکتے ہیں کبھی یہ بھول نہ جانا یہ پر امن سے لوگ وقت آنے پہ اسلح اٹھا بھی سکتے ہیں امام وقت کے چہرے پہ جو ملال آئے تمہاری سات نسلے بھی مٹا سکتے ہیں یہ وہ چیزیں جو وہاں اسکولوں میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے جو اپنے آپ کو پر امن کہتے ہیں اور اسلح اٹھانے کی باتیں کرتے ہیں ان کے ایک آفس پہ بھی چھاپا مارا گیا تھا جس میں سے اسلح برامد ہوا تھا یہ پاکستان کے خلاف سازشے بھی کرتے رہتے ہیں ان کا موجودہ جہنمی مرزہ مسرور پاکستان کے خلاف اکثر زہر اگلتا رہتا ہے یہ ایسا ہوا خلیفہ ہے اپنے آپ کو کہتا ہے جس کو قرآن شریف تک پڑھنا نہیں آتا اور قرآن شریف کی ایک آیت اس سے نہیں پڑھی گئی اور اس کی یہ ویڈیو شیشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو موجودہ نبی کا خلیفہ کہنے والا قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتا یہ انگریزوں کی حماقت کا مو بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے اس کو خلیفہ بنا کے تو پیش کر دیا لیکن اس کو قرآن شریف نہیں پڑھنا سکھایا کہ قرآن شریف پڑھ کے کم سے کم مسلمانوں کو متاثر تو کر سکے اللہ نے اس کو وہ توفیق ہی نہ دی کہ یہ قرآن شریف کی ایک آیت بھی پڑھ سکے یہ شیطان کا چیلہ ہے اگر شیطان کو مجسم دیکھنا ہے آپ کو تو مرزا مسرور کو دیکھ لیں یہ مجسم شیطان ہے موجودہ شیطان ہے جو مسلمانوں کو ورغلہ رہا ہے اور ان کو مرتد بنانے میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے قادیانیوں کی سرگرمیاں آج کل موجودہ حکومت کے دور میں اروج پر ہیں اندرون سندھ تو یہ کھل کر کھیل کھیل رہے ہیں اور وہاں پہ فلائی ادارے بنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کی مالی مدد کر رہے ہیں ان کو باہر کے ویزے دلانے کا جھانسہ دے رہے ہیں اور فلائی ادارے بنائے میں جس میں یہ اپنی ساری کارروائیاں کر رہے ہیں روپے پیسوں کی حویس اور باہر جانے کے شوق میں لوگ ان کے جال میں فز جاتے ہیں اندرون سندھ میں تو ویسے بھی جہالت زیادہ ہے غربت بھی بہت زیادہ ہے جس کے طرح آسانی سے لوگ ان کا شکار بن جاتے ہیں اور اپنا دین و ایمان کھو دیتے ہیں اور ان کے گناہوں نے کھیل کا حصہ بن جاتے ہیں جبکہ پنجاب میں بھی یہ ربوہ سے نکل کر اب دوسرے شہروں احمد نگر لالیاں اور سیال موڑ کے قریب اپنی بسنیاں بسا رہے ہیں اور اپنا دارے کار ہلکے ہلکے بڑھا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنی ارتضادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں حکومت ان پر نظر نہیں رکھ رہی حکومت نے مکمل طور پر ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے اور ان کی ذرہ بھی پکڑ نہیں کر رہی ہے اب یہ کراچی میں بھی آ گئے ہیں انشاءاللہ کراچی کے باتے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کے پر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور قادیانیوں کے اوپر کڑی نظر رکھئے جہاں بھی کوئی آپ کو اس طرح کی کارروائی نظر آئے اس کو ضرور شوشل میڈیا پر وائرل کیجئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ